پاک سعودی عرب تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے سربراہی میں وفد پاکستان پہنچ گیا وزیر خارجہ ساکڈار نے ایرپورٹ پر سعودی عرب کے آلہ سطح کے وفد کا استقبال کیا دو روزہ دورے میں سعودی وفد پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا سعودی وفد میں سرمایہ کاری پانی زرات محولیات سنت مادنی وسائل تبانائی کے وزراء شامل سعودی وفد کل ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی سے ملاقات کرے گا ایس آئی ایف سی کے تحرے ٹھوس منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی سعودی وفد کی صدر وزیر آسم وزیر خارجہ آمی چیف سے ملاقات متوقع سعودی عرب کے زرات تبانائی تجارت مادنیات آئی ٹی ٹرانسپورٹ شبوں میں دلچسپی مشترکہ منصوبوں کی آخاص اور نئے امکانات کی راہیں ہموار ہوں گی سعودی نائف وزیر دفاع کے قیادت میں ایک اور عالی اختیاراتی وفد کل شام پاکستان پہنچے گا وفد دفاعی پیداوار اور دفاعی تعاون سے متعلق منصوبوں کو حتمی شکل دے گا اس سے پہلے بھی جو دو چار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل شک وہی ہے اور تقریباً تقریباً اس ٹائم پہ انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا رہا ہے لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے بھارت پاکستان میں دیشت گردی کے واقعات میں ملوث آمیر تاما کے قتل میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے آمیر تاما سے پہلے بھی قتل کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا بھارت کا اسی طرح کا پیٹرن ہے وزیر داخلہ بوسن لکوی کی نیوز کانفرنس بہاون اگر واقع کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اس طرح کے ایک واقع سے فورس کا مورال نہیں گرتا گھن میں بھی دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے واقع کی تحقیقات ہو رہی ہیں وزیر داخلہ کا لیسکو میں 83 کرور یونٹ آور بیر ہونے کا انکشاف 300 یونٹ والے عام سارفین کو بھی زاد یونٹ ڈالے گئے ایف آئی اے نے آور بلنگ کو پکڑا ہے آور بلنگ ختم ہونے تک مہم نہیں رکھے گی دو ایکسیت گرفتار کیے گئے پوری منصوبہ بندی سے آور بلنگ کی گئی ڈی جی ایف آئی اے پر بہت پریشر آ رہا ہے لیکن یہ مہم نہیں رکھے گی ظلم یہ ہے کہ انڈسٹریز اور حکومتی اداروں کو یہ بل بھیجے جاتے ہیں میں میں عصیفہ بٹوزاداری صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا عصیفہ بٹو کا پارلیمانی سیاست کا بازابتہ آخاز رکھ نے قومی سیملی کی ہیسی ایس سے حلف اٹھا لیا سپیکر ایا صادق نے عصیفہ بٹو سے حلف لیا حلف پرداری کے موقع پر اپوزیشن کا شدید شور شرابہ ارکان نے جالی لیکشن نامنظور کے نارے لگا دیئے جواب میں پیپلز پارٹی ارکان کی بینشستوں پر کھڑے ہو کر نارے بازی ایوان جیے بٹو کے ناروں سے گونج اٹھا عصیفہ بٹو نے اپوزیشن کے ناروں کے شور میں حلف اٹھایا سید نوید کمر کو اپوزیشن نے بات نہیں کرنے دی پیپلز پارٹی ارکان ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے قومی سیملی اجلاس میں کورم کی نشاندہی کورم پورا نہ ہونے پر قومی سیملی کا اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی عصیفہ بٹو کی ایوان میں آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا بلاول بھی ساتھ داخل ہوئے عصیفہ بٹو نے ہال میں ارکان کے ساتھ فوٹو سیشن کر آیا آج کا سیشن بہت ضروری جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا حکومت حرف لیتے ہی وہاں سے بھاگ گئی ہمارا مطالبہ تھا کہ ججز کے خطوط پر فول کورٹ بینچ بنایا جائے نو میں واقعات پر ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جو سیسی ٹیوی فورٹریسٹ کو بھی دیکھے اپوزیشن لیڈر عمر ایوپی دیگر اہنماؤں کے ہمرا میڈیا سے گفتگو حکومت نے رولز کی خیلہ ورزی کی یہ کم ایپل والا ایجنڈا آج پھر دہرایا گیا حکومت چاہتی ہی نہیں کہ عدلیہ آزاد ہو آصفہ بھٹو کے حلف پر ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے ہمارے بندے کو اغوا کروا کے آصفہ کو رکن بنایا گیا قوم کا ساڑھے چھے کروڑ کا نقصان کر کے آصفہ بھٹو کا حلف لیا گیا بیریسٹر گوھر خان کے تنقیدی وار ہمارا اتحاد کسی فرد کے خیلاف نہیں آپس میں اتفاق کا بہترین حل آئین کی بارہ دستی ہے طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو بنایا جائے محمود خان اچکزئی کی میڈیا ٹاک بجلی کی چوری ہم نے کس طرح روکنی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں کافی اچھی اس کی پروگرس شروع ہو گئی ہے آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کرنے اور اگر آپ کی ٹرانسمیشن ایفشن نہیں ہے وہاں پر لیکونہز ہیں وہاں پر کمزوریاں ہیں تو آئی ٹنک آل یور انیسمنٹ اس گوئنگ ڈاؤن درین بجلی کی ٹرانسمیشن لائن سسٹم کی حالت بری ہے پاکستان کو قابل تجدید اوانائی کی طرف جانا پڑے گا بجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب کے اقدامات حوصلہ ہفتہ ہیں باقی صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کریں حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے پرعظم ہے مہنگے تیل پر چلنے والے بجلی منصوبوں کی نوعیت کو بدلنے کی ضرورت ہے ٹینکر مافیا ملک کی دولت کو نچوڑ رہا ہے وزرعظم شہباز شیف کی طوانائی سے مطالق اجلاس میں گفتگو وزرعظم کی عام آدمی کے لیے بجلی کی فیر یونٹ قیمت کم کرنے کے لیے بڑے فیصلے بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنانے اور کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت آئندہ صرف صاف اور کم لاغت پن بجلی اور قابل تجدید کے پلانٹ لگائے جائیں گے فال جنکوز کے نچکاری کے عمل کو تیز کیا جائے سنتی ترقی اور برامدات میں اضافے کے لیے بڑی سنتوں کے قریب بریڈ سٹیشنز کا قیام یقینی بنایا جائے وزرعظم کی ہدایت اجلاس میں بیرونی سرمایہ کاری کے تحر چھہ سو میگا وارڈ شمسی طوانائی کے منصوبے پر بریفنگ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہولے کا امکار نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا انڈیا دے دیا بجلی کی طلب میں مسلسل کمی سے سماحی ایڈریسمنٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے بجلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر بارہ فیصد کمی آئی نیپرا آثارٹی سستے پلانٹ بند مہنگی درامدی آر ایل اینجی سے بجلی کی پیداوار جواری وزارت طوانائی کے حکام نے فروری میں سستے پلانٹ کو اندھن فراہم نہ کیا درامدی آر ایل اینجی سے سو فیصد بجلی پیدا کی گئی دستہ ویز میں انکشاپ فروری میں آر ایل اینجی سے پیدا بجلی کی لاغت اکتیس ارب روپے تھی خیبر پختنخواہ میں توفانی بارشوں اور یالہ بارش سے تباہی چکدرہ اور خیبر میں چھتے گرنے سے سات افراد جان بھاگ سات سخمی ہو گئے خیبر پختنخواہ میں مختلف حد سات میں امواد کی تعداد چودہ ہو گئی انیس افراد سخمی بارشوں سے دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر پچاسی مکانوں کو نقصان پہنچا شدید بارشوں سے سلابی صورتحال پشاور میں رات سے جاری بارش نے شہر کو ڈبو دیا پانی گھروں میں داخل گلیوں میں دو دو فٹ پانی جمع شہری گھروں تک محصول لنڈی کوٹل اور چترال میں بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر اپر اور لوڑ چترال کا زمینی رابطہ منکتا مرکزی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند سواد دیر اور چترال میں شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن زیریاب متعدد رابطہ سڑکوں کو ٹرافیک کے لیے بحال کر دیا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اصلاح میں تین روز سے شدید بارش اور یالہ باری کا سلسلہ جاری فصلوں اور باخات کو شدید نقصان مکران کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتا ہو گیا آسمانی بجلی گرنے سمیت دیگر واقعات میں سات افراد جنبہ حق مرچستان کے بارشوں سے متاثرہ اسلام تعلیمی دارے پر لہور سمیت پنجاب میں بھی بادلوں کے ڈیرے گنجاوالا اور وزیرہ بابے موصلہ دار بارش چھنڈی ہمائے چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا راور پنڈی میں تیز بارش نے ہولی فیبری ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا بارشی پانے ریکارڈ روم اور دیگر کمروں میں داخل مریضوں کو مشکلات اٹک میں طوفانی بارش سے گندوں کی تیار فصل کو نقصان مزفرہ باد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف اصلاح میں بھی شدید بارشیں وادی نیلم میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائنگ سے شہرہ نیلم مختلف مقامات پر بند نالا کٹل میں تغیانی رہائشی گھر نالے میں بہ گیا حادثے میں خاتون جنبہک لاش نالے سے نکال لی گئی سولہ سے بائیس اپریل تک گرد چمک کے سات بارش آندھی جھکر متوقع پہاڑی علاقوں میں برواری اور لینڈ سلائنگ کا خرچہ بلوچستان کے ندی نالوں میں تغیانی کا بھی خرچہ اینڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ایلرٹ جاری کر دیا اسرائیل پر ایرانی حملہ قوام متحدہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل مسجد کے بلسہ تباہی کے دھانے پر ہے خیطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس روس اور چین کا بھی فریقین سے تحمل سے کام لینے پر زور ایران مزید کشیدگی نہ بڑھائے امریکہ اور برطانیہ کی تنبی ایران اور اتحادی خطے میں عدم استحکام پیدا نہ کریں فرانس کی درخواست ایران کے حملے پر اسرائیل کی درخواست پر بلائیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی ایرانی حملوں کے بعد زفارتی رابطوں میں تیزی امریکی وزیر خارجہ کے ارڈن سعودی عرب اور ترکیہ کے ہم منصبوں کو فوان امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں شاہتا لیکن اسرائیل کے دفاع کی حمایت جاری رکھے گا سعودی وزیر دفاع اور امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا عالمی عمد برقرار رکھنے کا عظم ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی اور روسی ہم منصبوں سے رابطہ نئی کارروائیاں مشرق وستہ میں کشیدگی میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں رہنماؤں کی گفتگو مصری وزیر خارجہ کا ایرانی اور اسرائیلی ہم منصبوں کو فون فریکین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ایران حملے میں اسرائیلی ایر بیس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب پانچ ایرانی مزائز سے نیو اتیم ایر بیس کے تین رن بیس کو نقصان پہنچا نیو اتیم ایر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی بیس ہے اسرائیل نے فوج ایر ڈے کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کر لیا تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی امریکی حکام کے مطابق طلبیب میں ایف تھرڈی فائیف ایر بیس نیو اتیم پر پانچ ایرانی مزائز لگے حملے میں سی ون تھرٹی جہاز کو نقصان پہنچا ایران کا پچاس فسد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دے دیا پاک ایران تارکات میں بڑی پیش روف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائیس اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے ابراہیم رئیسی صدر آصف علی زرداری کی دعوت پر پاکستان آئیں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش روف اور امریکہ کے جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا صدر ابراہیم رئیسی کے ایجنڈے میں دو طرفہ تعلقات سیکیورٹی تعاون گیس پائپ لائن اور ممکنہ آزاد تجارتی معاہدہ بھی شامل وزرالہ پنجاب مریم نواز اور قائد نو لیگ نواز شیف کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس مری کی ڈیولپمنٹ کے لیے جامع پلان طلب درائی جہلم سے پانے لانے کے لیے ووٹر سپلائی سکیم کی اصولی منظوری مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر پلاسٹک پر پابندی کا حکم مری میں پارکنگ کے لیے کیبل کار اور جدید ٹرام چلانے کی اقدامات کی ہدایت غیر قانونی امارتوں کے نشاندہ ہی کر کے فوری طور پر گرانے کا حکم مری کنکریٹ کا جنگل بن چکا تعمیراتی میار مد نظر نہیں رکھا گیا سیاحتی مقامات بد انتظامی کی تصویر بنے ہیں ماضی میں پیسے کمانا مقصد رہا تاریخی امارتوں کا قدیمی حسن تباہ کر دیا گیا نواز شریف کے گفتگو بھدے سٹرکچر مری کے قدرتی حسن کو مس کر رہے ہیں عوام کی زندگی کا تحافظ حکومت کا اولین فرض ہے وزرعلا مریم نواز